بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بہت بڑی ایف آئی آر کٹی ہے جی اس کے اندر کتنے لوگ شامل ہیں کون سے صحافی یوٹیوبر ان کو اب گرفتار کرنے لگے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن علی امین گنڈا پر بلاخر آج انہوں نے چپ کا روزہ توڑا ہے اور پھر ایک مردمان الکار دیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے یہ پہلے آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن ساتھ ہی جو بیشل پیکج جو ہے اس حوالے سے اس وقت شہر اقتدار کے اندر بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے امید ہے ویڈیو آپ سواد کریں گے اور جو فائر وال اس چینل پر لگائی گئی ہے اس کو اپنے لائکس اور کمنٹس کے ذریعے آپ توڑنے میں مدد فرام کریں گے اب جوڈیشل پیکج آپ کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں بلیادی مقصد ایک ہے فارم سنتالیس کا تحفظ یعنی جو اس وقت حکومت قائم ہے یہ جو پورا سیٹ اپ ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اسٹی ہمیشہ پلیئر ہوتی ہے پھر جو جوڈیشری ہے اس کا جو پاوہ ہوتا ہے یعنی وہ چیف جسرزہ پاکستان ہوتا ہے اور وہ بھی ایک بڑی اچھی فیلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ جو موجودہ فارم سنتالیس کی حکومت ہے اب یہ حکومت اس لیے قائم رہ سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کیسز جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے رہے ہیں جو اس وقت ٹربیونلز بنائے گئے ہیں کبھی ان کے اندر ریٹائر جج شامل کر دیا ہے ایک قانون سادھی کی پھر دوسری کی تیسری کی پھر ججز جو تھوڑے سے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ان کی جگہ پہ کیسے اپنے ججز لے کے آنے ہے تاکہ ایک بیلنس آف پاور اس کو جو ہے وہ اپنے حق کے اندر کیا جائے تو اس وقت بڑی ایک عجیم قسم کی جہاں آپ بیٹھتے ہیں یہاں اسلام آباد کے اندر تو اسی طرح کے مفروضے سادشیں گپشہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے جاری ہے عمران خان جو ہے وہ اغلا پتہ کیا کھیلیں گے تحریک انصاف کے بعد کس وقت جو ہے کیا کیا آپشنز ہیں پھر نون لیگ پیپلز پارٹی کیا یہ کمپنی چلے گی یا یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی تو جوڈیشل پیکج کے اندر اب تحریک انصاف کے چار پانچ بندے تھوڑنے ہیں وہ ضرورت ہے اب ایک کی تو بیٹی بیوی کو اٹھایا گیا ہے مبینہ طور پر اب کس نے اٹھایا ہے یہ تو ابھی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بتانا چاہیے اگر کوئی اور ہے تو اس کو پکڑ کے سامنے لائیں تاکہ بتائیں کہ بھئی یہ ہماری جو ہے نا ساخ آپ خراب کرتے ہیں روزانہ ہمارے خلاف ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بھی یہاں سے اٹھایا جاتا ہے الزام ایجنسٹ پہ لگتا ہے تو ہم یہ پکڑ کے لائیں اس کو تو فلانج ویبو لے کے گیا تھا اٹھایا ہے ہمارے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے برنہ پھر الزام اور انگلیاں ان کی طرف اٹھتی ہیں ایف آئی اے اور باقی ادارے اب متحرک کر دیا گیا ہیں ویلاغر صافیوں کی طرف بھی تو اس لیے ہمیں اور زیادہ متعات رہنے کی ضرورت ہے تو جوڈیشل پیکج کے اندر جو ججز ہیں ان کو مینج کرنا ہے بظیر ایسے لگتا ہے فارم سنتالیس والے جو اس وقت قبضہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے باقی جو ہے وہ اس طرح ججز کے جو تعداد ہے ایک دوسری ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کرنا یا تعداد کو بڑھانا پھر جو چیف جسس ہے وہ پہلے نمبر کی بجائے تیسرے چوتھے نمبر سے اٹھا لینا پانچ ججز میں سے تو اس طرح کا ایک جو جامع پیکج ہے اور بنیادی طور پہ وہ ایک ہی پیکج ہے کہ فارم سنتالیس کی یہ حکومت قائم رہنی چاہیے اس کے لیے پاکستان کا آئین تباہ ہو قانون تباہ ہو اخلاقیات تباہ ہو جو بھی ہو اس کے خیر ہے لیکن خواہو قبائل کو پاکستان کے اوپر بھئی ضرور مسلط رکھنا ہے اچھا یہ بات ہوگی یہاں اب علیہ بن گنڈا پر جو ہے وہ کل سے خاموش تھے جب سے وہ آئے ہیں تو آج وہ بل آخر پہلی مرتبہ بولے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں پھر ہم جو صحافی ہیں عمران ریاض صاحب اور باقیوں کے خلاف کیا اقدامات کیے گئے ہیں اب وہ آپ کو پورا میں پڑھ کے سناؤں گا علی من گنڈا پر سے نے کہا ہے کہ میں پاکستان کا شہری اور آزاد انسان آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور پوچھوں گا میں آواز اونچی کروں گا اور نکلوں گا یہ بار کانسل اسوسییشن سے آج انہوں نے ایک تقریب سے تغریر کی ہے انہوں نے کہا ہے وہ خلاف رادری پر حضر انصاف کی فرامی جیسی عام ترین ذمہ داری آئیت ہیں یہ چونکہ اس لیے عام ہے آج کی تغریر علی امیون گنڈا پر کی کہ یہ اس سارے اپیسوڈ کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے زبان کھولی ہے جہاں انصاف کا بول بولا ہو کوئی بھی معاشرہ پرسکون اور بطمئن تب ہوتا ہے جب افراد کو حق و انصاف کی فرامی کا یقین ہو بدقسمتی سے ہمارا عدالتی نظام افسوسناک حد تک حمزور ہے جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں وقلاہ برادری کا کردار قلیدی امیت رکھتا ہے وقلاہ حق کا ساتھ دیں انصاف اور میرٹ کے خلاف کسی کیس کا دفاع نہ کریں قانون کی حقیقی ورانی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جدا اور صدا کا منطفانہ نظام نہ ہونے کے بجے سے بار بار آئین شکنی ہوئی ہے اچھا یہ باتیں انہوں نے کی ہے پھر انہوں نے لکھا کہ ہم نے کسی سے انتقام نہیں لیا اور نہ ہی صوبائی اداروں کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کیا ہم نفرتیں نہیں پیدا کرنا چاہتے کیونکہ اس کا نقصان ملک ہوتا ہے اپنے حق انصاف اور حقیقی ازادی کے لیے بات کرنا ترک نہیں کریں گے دمہ داری ہوتی ہے اچھا آگے وہ کہتے ہیں جابر حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا جہاد ہے اگر یہ میں بات کروں تو پھر کہا جاتا ہے کہ میں لوگوں کو اکسا رہا ہوں آج بھی صوبے کے اندر چیلنجز ہیں ان لوگوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے مجھے چیلنجز کا سامنا ہے پولیس اور پختون کلچر جو کس نے تباہ کیا بہترین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہترین پولیس سے حکمرانوں نے ایسا کام کھرایا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے نہ چوا پلوس ہوں نہ کسی کا چمچہ اور نہ کسی کا غلام اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ صحافی ہمارے بھائی ہیں میری کردار کچھ پر کچھ بھی بولے تو خیر ہے جب میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ آئین کی بالا دستی کرپشن پر بات نہیں کرتے پھر میرے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں اگر میں نشانتہی نہیں کروں گا تو اصلاح کیسے ہوگی اگر آپ میری نشانتہی نہیں کریں گے تو میری اصلاح کیسے ہوگی اب یہاں پہ جو وزیرحالہ ہیں انہوں نے کہا کہ نیب اعتصاب کے لیے ہیں لیکن یہ جس سپر ڈینٹ نے گرفتار شخص کو رات کو کسی کی حوالے کیا تو جواب دینا ہوگا سپر ڈینٹ کو نام لینا پڑے گا اور توتی کی طرح اگلواؤں گا اور نام لینا پڑے گا اگر تمہارا صافٹ بیر وہاں سے اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے تو تمہارا صافٹ بیر یہاں سے بھی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے تو وہ انہوں نے جو جو ڈیچری ہے جو لوگ ہیں ان کو بھی کہا ہے اپنا جو ان کا ایک پورا انہوں نے رکھا ہے کہ ہم سوال کریں گے بولیں گے چھ ماہ سے ایک وزیرحالہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایک گھنٹے میں سات اطلاع میں ایف آئی آر ہوئی جہاں ایف آئی آر ہوئی ہیں وہاں موجود نہیں تھا لیکن کسی کان تک نہیں رنگی اور پھر وہ کہتے ہیں اسلحہ اور اس طرح کی بانڈی ایف آئی آر جو ہے وہ بنا تو یہ اس طریقے سے علی عمین گھنڈا پور نے تفصیل کے ساتھ بات کیا لیکن ایک اور جو خبر ہے وہ بڑی عام ہے اور خبر یہ ہے کہ زید گاشگوری صاحب نے کل خبر دی تھی کہ ایک اینکر اور یوٹیوبر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو میں نے کل آپ کے سامنے یہ ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ ممکن ہے یہ عمران ریاض خان اور بلاخر ایسا ہی ہوا ہے اب یہ انہوں نے اگلی جو خبر دیا عمران ریاض پر مقدمہ درج کر لیا گیا جی درج ہو گئی ہے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اگلی وہ خبر دے رہے ہیں کیونکہ یہ اس وقت بڑا خوف ہے کل کچھ یوٹیوبر اور ایکٹیویسٹ ان کی ملاقات ہوئی دو دن پہلے بلکہ جو ہے وہ آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ انہوں نے بریفنگ دی انہوں نے کہا آپ تو ڈی جیٹل ڈیشت گرد نہیں ہے جو ادھر آئے ہوئے ہیں تو باقی زیر ہے اب ان کا صفایہ شاید کرنے کا ارادہ ہے تو یہاں پہ اب زیر گشکوری نے اگلی خبر دیا ہے کہ تین یوٹیوبر اور اینکرز کے خلاف مقدمات درج ان کے گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے گیارہ بلاغرز کے خلاف مقدمات اگلے چند روز میں درج ہو سکتے ہیں تو اب لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو نمبر ہیں وہ لگنے جا رہے ہیں اب کس کا کتما نمبر ہے اب صرف اس چیز کا جو ہے وہ انتظار ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید جو یہ ڈیجیٹل لوگ ہیں جو عمران خان کی بات کر رہے ہیں جو سمجھیں کہ جن کا نقطہ نظر تھوڑا سا انٹرڈکشن ہے ان کو اٹھا لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بھی دیکھتے ہیں جی اس پر کیسے معاملات چلتے ہیں لیکن یہ جو مقدمہ درج ہوئے ہیں اس کے اندر کچھ صافیوں کے نام ہے یہ عمران ریاض خان کے خلاف سائبر جو شک ہے یعنی ایف آئی اے نے ان شکوں کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی ہے اور اس کے اندر یہ جی ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ریپورٹنگ سینٹر یہ سینٹر ہے سرکل اسلام آباد نے یہ درج کی ہے اور اس کے اندر دیٹ اینڈ آور یہ گیارہ نو دو ہزار چوبیس آج چار بج کر تیس منٹ کی یہ ایف آئی آر ہے جی ابھی سے پانچ گھنٹے پہلے کی ہے جو کمپلینٹ کا نیم ہے یہ محمد احمد صادق خان یہ کمپلینٹ ہے جی بریف آگے انہوں نے کہا ہے کہ ٹونٹی ویولیشن آف پرائیویسی ٹونٹی فور آف پیکا دوہزار سولہ اور یہ آگے پی پی سی کی کچھ دفعات لگائی گئی ہیں ایک سو نو بھی لگائی گئی ہیں تو اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سٹیشن کے اندر یہ مقدمہ درج ہوئے تو سائبر کرائم کے تحت جو ہے انہوں نے بتایا جی کہ میرے خلاف بڑا چلایا ہے تو ہمائیوں جو جائی صاحب ہیں یہ انہی سے ریلیونٹ معاملہ بھی شاید لگتا ہے بتایا یہ گیا کہ یہاں پہ اس کے اندر جو نام ہے وہ بتایا گیا جی عمران ریاض خان سان آف محمد ریاض خان آگے ان کی ڈیٹیل دی گئی ہے ان کا اڈریس دیا گیا جی اور یوٹیوب کا چینل اور ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کا یہاں پہ منشن کیا گیا ہے پھر ان کے بعد جو ہے وہ ایک اور شخص ہیں جی وہاں پہ ان کا جو ذکر ہے وہ کیا گیا ہے یہ مجاہد علی شاہ یہ ان کا بھی پورا دیا گیا ہے کہ یہ بنو سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ٹویٹر ہیں فیس بوک اکاؤنٹ جو ہے اس کو منشن کیا گیا ہے اللہ نواز خان یہ ان کا جو کارڈ نمبر ہے دے کے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے پھر سوہیل احمد یہ فیس بوک اکاؤنٹ چلا رہے ہیں سوہیل احمد کے نام سے اس کا لنک دیا گیا ہے عمر صادق یہ یہاں پہ ان کا ذکر کیا گیا اور یہ بھی فیس بوک چلاتے ہیں صدیق انجم یہ بھی ہیں جی ایک محمد مصدق عباسی یہ ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اور پھر تارک سلیم انیشیٹر ملیشیس کمپین پھر سوشل میڈیا پھر فارمز فیس بوک یوٹیوب اور ایکس پھر ملی ٹویٹر تو وہ کہتے ہیں حراس بلیک میل دی فیم دا کمپلیننٹ آلانگ وید ہز فیمیلی اید اید بیل ان الویل دیریٹیو ان دا پھر پھر سوشل میڈیا اگنس دا انٹائر جوڈیشل انسٹیٹیوشن پیلر آف سٹیٹ بائی ڈیکلیرنگ یہ میرا خیالہ قاضی صاحب اور باقی یہ جو جا جمائیوں دلاور اور اس طرح ان معاملات پر جو ہے یہ بتایا گیا جی یہ انہوں نے پراپیگنڈا کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ کمپینڈ کیا ہے ٹویٹر پر فیس بک پر اور اپنے مختلف پلیٹ فارم جو ہے وہاں پہ یوٹیوب پر تو انہوں نے ڈی فیم کیا ہے اور مختلف جو دفعات ہیں وہ پی کا جو آئی ڈی نیٹس ہے اس کی دفعات لگائی گئی ہیں سیکشن پانچ سو پانچ پانچ سو چھے پی پی سی چونتیس ایک سو نو پی پی سی اور وہ کہتے ہیں کہ ریما فچائی انہوں نے جو ہے وہ اکیوز پرسن انڈر سیکشن ٹوینٹی وائلیشن اپ پرائیویسی ٹوینٹی فور افکی کا ٹو تھاؤزن سکسٹین اور آگے وہ سیکشن سارے انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف قرون کے مطابق کاربائی ہو اب یہ مقدمہ درج ہوئے ایف آئی اے جو سائبر کرائم بھنگ ہے وہ اس کو انویسٹگیٹ کر رہا ہے اور اب عمران ریاض چاہد زمانت اپلائی کر دیں گے اور وہاں سے ان کو پہلے ہی جو فیڈرل ایجنسیز ہیں وہ اٹھانے میں کامیاب ہوتی ہیں یعنی میری معلومات کے مطابق آج جو ہے وہ کے پی کے سبات کے اندر ایک مقام پر جو ہے عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا پڑا ہے لیکن وہاں سے وہ بچ نکلنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے لیکن اب وہ ذہر عدالت سے لیں گے تو اس طرح ایک مرتبہ پھر جو یوٹیوبرز ہیں بلاغرز ہیں اور جو ایکس یوز کرتے ہیں جو فیس بک یوز کرتے ہیں وہاں پہ ایک دفعہ پھر رندہ پھرے گا اور جو اس وقت حکومتی یا ہمارے اداروں کی جو ہے وہ زبردست لسٹ کے اندر ہیں وہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا سنجیاں اور گڑیاں وچ مرزا یار پھرے مخالف جو ہے اس کو جیسے آج ریاض بسرا وہ اپنا ریاض بسرا بول رہا ہوں وہ شوقت بسرا نے بولا ہے وہ اس نے کہا ہے بھئی ہمیں ویسے ہی اجازت دو یعنی یہاں سے نکال دو ہم انڈیا میں دوبارہ چلے جاتے ہیں اور آپ یہاں پہ وہ سنجیاں اور گڑیاں وچ مرزا یار پھرے تو کوئی مخالفت میں بات ہی نہ کرے ترقید ہی نہ کرے پہلے دانزلی کرے فارم سنتالیس کی گورنمنٹ قائم کرے جو بات کرے اس کو بھی جو ہے وہ تنقید کرے گا قاضی صاحب پر کسی جج پر اس کے کنڈکٹ پر تو اس کے خلاب مقدمات ہیں تو یہ ایک نیا فیض اب جی آگے شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات